اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ صرف گمراہی گمراہی ہے یہ نیپیر گراس کا کھیت ہے یہ پچھلے دنوں دنوں کاٹا ہے ہم نے ہم اس وقت سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک اکڑ پہ تیس جانور پال لیں پچاس جانور پال لیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس سات بچیاں اور چار گائیں ہیں آلموسٹ گیارہ شیپ ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس ڈیڑھ ایکڑ جو ہے وہ نیپیر گراس ہے ڈیڑھ ایکڑ جو ہے وہ ہمیں سفیشنٹ ہے ہمارا گزارہ کر رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ نیپیر گراس کے بارے میں جو شکوک و شبات ہے یا جو لوگوں نے خاص کر کے یوٹیوبرز نے بڑا چڑا کے باتیں بیان کی ہیں آج سے تقریباً اڈائی سال پہلے جب میں نے نیپیر گراس لگانا تھا تو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا تو پتہ چلا جناب یہ پندرہ سونہ بیس فٹ ہو جاتا ہے یہ اس کی تو پروڈکشن ہی بڑی ہے یہ برسیم سے بھی زیادہ ہے یہ لوسن سے زیادہ ہے اس میں پروٹین ہے اس میں انرجی بہت زیادہ ہے یہ سارے مسائل کا حل ہے وغیرہ وغیرہ کچھ لوگوں نے اسے مکیہ کا جو سائلج ہے اس کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر دیا بلکہ اس سے بھی بڑا چڑا کے کیونکہ بہت ساری عوام کا یہ کہنا تھا کہ اس میں انیس بیس پرسنٹ پروٹین ہے اس لیے اس میں پروٹین کی بھی چونکہ زیادتی ہے اس میں کاربو ہیڈریٹس کا بھی مسئلہ نہیں ہے اس میں فلاں بھی نہیں اس میں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ سارے مسائل کا حل ہے بس آپ یہ لگا لیں بیس بیس فٹکا کر کے اس کو کٹیں تو ہر طرف چارہ چارہ ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کو فیڈ کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے آج اڑائی سال بات تجربہ کر کے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تاکہ میرے کسان بھائیوں کو دوستوں کو پتا چلے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ بہت سارے لوگوں نے اسے لگایا غلط طریقے سے استعمال کیا اس کے بعد چھوڑ دیا مسئلہ نیپیر گراس میں نہیں تھا مسئلہ جو ہے ہماری وام میں ہے اور یوٹیوبرز میں ہے جنہوں نے وام کو گمراہ کیا ہے کہ اس کو بارہ فٹ میں کٹیں اس کو ایسے کریں اس کو ویسے کریں ایسا کچھ نہیں ہے نیپیر گراس جس کو عام طور پر دوسرے علاقوں میں ایلیفنٹ گراس بھی کہتے ہیں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں زنجبار ہے سوپر نیپیر ہے سی او فائیو ہے سی او تھری ہے اور بھی بہت سارے ہیں تقریباً بیس سے لے کر تیس قسم کی قسمیں جو ہیں زنجبار ہے یہ بیس سے تیس قسمیں اس کی جو ہیں وہ موجود ہیں اس وقت یہ گرم لاکوں کا فصل ہے ایسے ایریاز جو ٹروپیکل ایریاز جنہیں کہا جاتا ہے انہیں لاکوں میں پایا جاتا ہے اچھی گروہ کرتا ہے پہلے ہم اگر ہم اس کی نیوٹریشن فیکٹس پہ ہم اگر بات کرتے ہیں میں نے جو پہلے سنا یا ہم جب سرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی اس میں پروٹین بہت زیادہ ہے لیکن جو میری ابزرویشن میں بات آئی ہے اس میں پروٹین کا وہ لیول نہیں ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہیں پہلی چیز ہے انرجی کنٹنٹ انرجی کنٹنٹ اچھا ہے کیونکہ ہم نے جب جانوروں کو فیڈ کی ہے تو جانور جو ہیں ایک تو یہ ذائکے دار ہوتا ہے جیوسی ہوتا ہے کھاتے بڑے شوک سے ہیں اور دوسرا اس میں انرجی یعنی جانور ڈے بائی ڈے جو گروہ کرتا ہے خاص کر کے ایسی گائے یا وچھیاں یا وچھے جو دودھ نہیں دیتے ان کی صحت میں کافی اتک بہتری آئی ہے انہوں نے بڑا اچھی طرح ہے اس کو کھایا ہے اور ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے پروٹین اس کی جو ہے پروٹین چھے سے دس پرسنٹ اس کی ہوتی ہے وہ اس فصل کو کتنی نیوٹریشن ملی ہے اس چیز پہ میٹر کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس ہائٹ پہ کٹے ہیں ہائٹ اس میں بڑی میٹر کرتی ہے عام طور پہ لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے بہت سارے کسان بھائیوں نے کتنی گائے یا بینسے یا یہ وچھیاں وغیرہ ماری ہیں اس چکر میں یہ پندرہ فٹ کا کر کے اس کو کٹ لیا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈائجسٹی بیلٹی ہے جیسے جیس کے اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی جاتی ہے خاص کر کے چھے فٹ سے زیادہ تو اسے ڈائجسٹی بیلٹی کے پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر بارہ پندرہ ٹھارہ فٹ کا کر کے اگر آپ ڈالیں گے تو فیفٹی پرسنٹ ڈائجسٹی بیلٹی ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ نے ایک کلو چارہ کھلایا ہے تو آدھا کلو اس کو حضم ہو جائے گا اور آدھا کلو بلکل حضم ہوئے بغیر زیادہ ہو جائے گا اور وہ باہر آ جائے گا اگر تو باہر آ جائے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن بعض جانور بند ہو جاتے ہیں بلوٹ ہو جاتے ہیں وہ اس کے بعد اور بلوٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ بہت سارے جانور تو دوبارہ ریکاور ہی نہیں ہو سکے اور وہ مر گئے ہیں یہ پرابلم ہے اس کا ڈائجسٹی بیلٹی کا اس لیے جو رکمنڈڈ چیز ہے اسے تین فٹ سے لے کر چھے فٹ تک ویسے سب سے بیسٹ اس کی جو ہائٹ ہے وہ چار فٹ ہے اور سادہ زبان میں یا آپ کو ایک ٹوٹ کا اگر میں بتاؤں تو اس کا یہ ہے کہ جب اس کے جو پودے بنتے ہیں تو جب ایک دو یا تین تک یہ جو نیچے مٹیاں بنتی ہیں پودے کی ایک سے دو سے تین تک تین مٹیاں تک اگر اس کو ہم ڈالنے تو بہت بہتر رہتا ہے اگر ہم نے سات آٹھ دس مٹیاں کر کے ڈالنی ہے تو اس کی ڈائجسٹی بیلٹی کا بہت بڑا پرابلم بنتا ہے اور جانور اس طرح خوش ہو کے کھاتا بھی نہیں ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پروٹین اس کا چھے سے دس پرسنٹ ہے جس آئٹ میں میں بتا رہا ہوں آلموس دس پرسنٹ ہے کیونکہ میں بات کر رہا ہوں یہ جو ہم نے اگایا ہوا ہے یہ نیپیر گراز سی او فائیو ہے ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو یا گمراہی یا مس گائیڈ کیا ہے پاکستانی یوٹیوبرز نے یا انڈین یوٹیوبرز نے جب بھی کوئی ویڈیو بنائی ہے تو انہوں نے کہا ہے یہ ہے سی او فائیو سپر نیپیر گراز پہلی بات میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ سپر نیپیر گراز اور چیز ہے جس کی واقعی نیوٹریشن بہت زیادہ ہے کیونکہ اسے کینگ آف دا نیپیر گراز کہا جاتا ہے اس میں پروٹین بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اس کی کلاس بڑی اچھی ہے لیکن جو ہمارے ادھر چال رہا ہے پاکستان میں چال رہا ہے اس میں دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو انڈین نیپیر گراز ہے انڈین جو ہے وہ تھوڑا کورس ہے تھوڑا سخت ہے اس کے اوپر بورس ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں پتے کے اوپر تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں جو سی او فائیو ہے یہ اس سے بہتر ہے پروڈکشن بھی بڑی دیتا ہے سارا کوئی ٹھیک ہے لیکن اس میں جو پروٹین کا لیول ہے وہ چھے سے دس پرسنٹ یا چھے تاب ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے بلکہ باز کا تو چار پرسنٹ پہ بھی آ جاتا ہے ادر وائل اس میں تقریباً آٹھ دس زیادہ زیادہ اگر آپ نے بڑا اچھا اس کو فرٹرلائز وغیرہ کیا ہوگا تو بارہ پرسنٹ ہو جائے گی اس سے اوپر نہیں جاتی یہ اٹھارا انیس بیس جو ہے نا وہ سپر نیپیر گراس ہے سپر نیپیر گراس کا میں آئی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے یہ سیو فائیو ہے اس کا پتہ چوڑا ہے اور اس طرح اس میں نرمی نہیں ہوتی تھوڑا سا کورسنیس ہوتی ہے ٹینڈرنیس نہیں ہوتی جس طرح کے سپر نیپیر گراس میں ہوتی ہے سیو فائیو کا تھوڑا پتہ چوڑا ہوتا ہے ہلکا سا سخت ہوتا ہے اس سے ویسے نرمی ہوتا ہے لیکن اس سے سخت ہوتا ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں سپر نیپیر گراس یہ انڈیا سے ہم نے مگوایا ہے بڑی مہنے سے اس کے بیر مگوایا تھے اور آئی تھنک کہ ایک ہزار بیر صرف آیا تھا ایک ہزار بیر چھوٹے چھوٹے اس کے بیر ہوتے ہیں بلکل ہلکے سے ہوتے ہیں اس کو ہم نے اگایا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ہے سپر نیپیر گراس اس کا پتہ جو ہے وہ لمبوترا ہوتا ہے لچک دار ہوتا ہے اور بڑا سافٹ ہوتا ہے اس کے جو نیچے ہوتے ہیں ٹانڈے ہوتے ہیں یہ اتنے زیادہ موٹے نہیں ہوتے یہ بریق ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں اس کی پتے کی بڑوتری زیادہ ہے اور ٹانڈے جو ہیں وہ اس طرح نہیں بڑھتے جیسا کہ بڑھنے چاہیے یہ جیسے سی او فائیو کی ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس بلکل جیسے جوار ہوتی ہے اس طرح کا یہ سی او فائیو سپر نیپیر گراس ہے اور یہ ساتھ ہی سی او فائیو لگا ہوا ہے سی او فائیو ابھی اگنے کے مراحل میں ہے چونکہ کٹا ہوا تھا یہ ہم نے کٹا نہیں ہے یہ ہمارے پاس سی او فائیو سی او فائیو جو ہے اس میں پروٹین دس سے چھے سے دس پرسنٹ ہے اس میں جو انرجی کنٹنٹ ہے وہ ون پوائنٹ فائیو سے لے کر ٹو پوائنٹ فائیو میگا کیلریز میٹابولائزیبل پر کلو گرام ڈرائی میٹر کے حساب سے ہوتا ہے اگر ڈرائی میٹر اگر کسی بھی فصل کو سکھا کے جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو ڈرائی میٹر کہا جاتا ہے میٹابولائزیبل نرجی جو ہے اس میں پر کلو گرام کے حساب سے ون پوائنٹ فائیو سے ٹو پوائنٹ فائیو میگا کیلریز ہوتی ہیں ضروری ویٹامانز اور منرلز بھی اس میں ہوتے ہیں جیسے کہ کیلشیم میں فاس فورس ہے اگر ہم اس کے مزید ایڈوانٹیجز پر چلے جائیں جیسا کہ ہمارے جوار تھا پہلے یعنی عام طور پہ جو روایتی طور پہ چلتا ہے چارہ وہ جوار ہے مکہی ہے گرمیوں میں لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نسبتا دوسری فصلوں سے چارہ زیادہ پیدا کرتا ہے گروت بہت زیادہ کرتا ہے اگر ہم اس کو یوریا ڈالتے رہتے ہیں یوریا ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی گروت کرتا ہے یہ تقریباً تئیس چوبیس دن سے لے کر تئیس دن کے اندر اس کی ہمارے کاٹنے کے قابل جو اس کی ہوتی ہے ایک یہ سمجھنے تین سے چار پانچ فٹ جو ہے وہ آرام سے ہوتا ہے چھے فٹ تک بھی چلا جاتا ہے اگر تھوڑی زمین اچھی ہو اور دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بعض وقت پانی نہیں آتا بارش نہیں ہوتے یا پانی کا پراپر رینج نہیں ہوتا تو یہ ڈراٹ بھی برداشت کرتا ہے یہ خوشکی کو بھی برداشت کر لیتا ہے بہت ساری ایسی فصلے ہوتی ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے لیکن اس کا یہ کمال ہے کہ یہ اس کو برداشت کرتا ہے اور یہ ایک طرف تو ڈراٹ کو برداشت کرتا ہے اور بعض کہتا ہوتا ہے کہ بارشیں آ جاتی ہیں بہت زیادہ اگر ریننگ سیزن ایسا رینی سیزن بن جاتا ہے تو پھر بھی پرابلم نہیں ہوتی اس کے ناد و پودے کو اس طرح نقصان ہوتا ہے اور دوسرا گرمی کے دنوں میں جب ساون کا مہینہ آتا ہے یا اس کے علاوہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو عام طور پر جوار کو مکہی کو وہ تیلہ ٹائپ پڑ جاتا ہے جانور کھاتے نہیں ہیں وہ انفیکشن سا ہوتا ہے جو اس کے نیچے والے پودے کے پتے ہوتے ہیں وہ کالے سے پڑ جاتے ہیں اور بدبو آتی ہے جبکہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا رینی سیزن آجے ڈراٹ آجے ہاں ڈراٹ میں بھی اس کو پانی لگائیں نہ لگائیں تو یہ مرے گا نہیں یہ اگر دس دن کٹھے بھی بارش ہو جاتی ہے تو اس میں پرابلم نہیں آئے گا کاسٹ افیکٹیو ہے کیونکہ اس کے بار بار جو ہے وہ کاٹنے کے بعد یہ دوبارہ بہت جلدی ہوتا ہے اور بیس پچیس تیس دن میں تیار ہو جاتا ہے اور سال کے تقریبا نو سے دس منت آٹھ سے نو آٹھ سے دس منت جو ہے یہ اپنا کرافز دیتا رہتا ہے اس لئے یہ کاسٹ فیکٹر سستہ بڑا پڑتا ہے اور بہت سارے علاقوں میں جیسا کہ یہ سوائل اروزن ہوتی ہے جہاں پہ زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے پانی زیادہ بہنے کی وجہ سے زمین خراب ہو جاتی ہے اس کی جو فرٹیلٹی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے ان علاقوں میں یہ بہت زیادہ کامیاب ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ زمین کی اروزن کو وہ کٹاؤ کو روکتا ہے جب کٹاؤ رکھے گا تو ظاہر ہے زمین جو ہے وہ اس کی جو اپنی فرٹیلٹی ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور زمین جو ہے وہ بہتر رہتی ہے اور ایک چیز جو ہے کیونکہ ہمارے علاقوں میں جو جوار ہے یا مکہی ہے یہ وہ فصلیں ہیں جو کیڑے مکوڑوں کی زادمیں ہیں بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے بار بار سپریہ کرنی پڑتی ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور تھوڑی سی غفلت ہو جائے تو یہ فصلیں جو آ رہے ہیں یا مکہی ہے یہ ضائع ہو جاتی ہے لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی تک اڑائی سال کے اندر جو میرے تجربے میں آیا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی کیڑہ کوئی چیز نہیں لگی ہاں بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ساتھ والی کسی اور فصل سے کوئی چند کیڑے آ گئے ہیں تھوڑا بہت تو انہوں نے پتا وغیرہ کھا لیا اس سے زیادہ نہیں کچھ ہوا کوئی ایسی بماری کوئی ایسی چیز جو ڈائریکٹ اس کو لگے اور اسی کی بماری ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ہمیں ایک دن بھی سپریے نہیں کرنی پڑی کسی قسم کی کسی قسم کا کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہوا اور اس کے جو فائد میں سے پانچوں فائدہ یہ ہے کہ لائف سٹراک یعنی جانور اس کو بہت زیادہ کھاتے ہیں ابھی بڑے جانوروں میں ہمارے پاس گائیاں ہیں اور چھوٹے جانوروں میں ہمارے پاس شیپ ہیں اس کو شیپ بھی اسی طرح کھا رہے ہیں اور اس کو گائیاں بھی جو ہیں وہ انتہائی شوک سے کھاتی ہیں اور اس کا پانچ چھٹا فائدہ جو ہے وہ ریچن فائبر ہے فائبر اس میں بہت زیادہ ہے جانور وہ جو ہے وہ اچھا فیل کرتا ہے انرجی فیل کرتا ہے اپنی صحت کو بہتر سمجھتا ہے یہ تو ہیں اس کے فائدے نقصانات میں سے اس کا ایک نقصان بھی ہے جو اسی نقصان کی وجہ سے جتنے نقصان ہوئے ہیں بہت سارے ڈیری فارمرز ایون کے اچھے بڑے ٹیکنیکل ڈیری فارمرز نے شروع میں تجربہ کیا اور نقصان اٹھایا ہے بلوٹنگ کا وہ یہ ہے کہ اس کو بڑا کر کے ڈالا کورسنس جو ہے وہ زیادہ ہوگی ٹینڈرنس کام ہوگی ڈیجیسٹیبیلیٹی کا مسئلہ ہوا یہاں تاکہ اگر تھوڑا زیادہ پرانا کارکر ڈالا جائے تو اس کی ڈیجیسٹیبیلیٹی تھرٹی پرسنٹ صرف رہ جاتی ہے صرف تھرٹی پرسنٹ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک کلو کھلائیں گے تو صرف تین سو گرام حضم ہوگا باقی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ قابل حضم ہی نہیں ہوتا وہ ضائع ہو جاتا ہے یا بلوٹنگ پیدا کرتا ہے اور جانور جو ہے جانور جو ہے وہ مارا جاتا ہے یہ چیزیں مدن نظر رکھنے والی ہیں ایک تو فرٹیلائز اچھیدرہ کارکر رکھیں پانی اس کو زیادہ سے زیادہ دیں دو پوائنٹ تیسرا اس کو اگر ہم چار سے لے کر چھے فٹ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ چھے فٹ تا کٹ لیں اس چیز کی میں زمانت لے سکتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ فصل کی وجہ سے آپ کے جانوروں کو نئی بنے گا کیوں میں نے اس کو 28 سال استعمال کیا اچھی طرح دیکھا شروع میں ہمارے ساتھ دو دفعہ ایک وچی جو تھی وہ اس کو بلوٹنگ ہوئی وہ بند ہو گئی مطلب گوبر وغیرہ نہیں کر رہی تھی بیمار ہو گئی تھی اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ شروع میں ہمارا بھی تیاربہ نہیں تھا ہم نے تھوڑا بڑا کر کے ڈالا تو اسے دو دفعہ مسئلہ آیا اس کے بعد ہمارے پاس گریبا 11-12 جانور ہیں کبھی بھی کسی قسم کو بلوٹنگ کا مسئلہ نہیں آیا کسی قسم کا سٹرامک کا کوئی اور مسئلہ نہیں بنا سب جانور نارملی ہر روز یہ کھاتے ہیں ہر روز دوستو یہ مقصد یہی تھا یہ اس ویڈیو کا گائیڈ کرنے کا کہ اگر چارے کی کمی ہے آپ کے علاقے میں اور آپ چاہتے ہیں کہ لائف سٹارک جو ہے اس کی صحت اچھی رہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دو طریقے سے یہ صرف یہ بھی کھلا سکتے ہیں ساتھ کوئی ونڈا وغیرہ ڈالا جا سکتا ہے اگر صرف یہ نہ کھلانا چاہے ہیں پھر تو بہت اچھا ہے ساتھ کوئی اور فصل تھوڑی سی مکس کر لی جائے تو پھر یہ اور بھی اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ یہ ہو جائے فورٹی پرسنٹ وہ ہو جائے بہت شکریہ اور ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ لائک بھی کر دیا کیا کریں ویڈیو کو تاکہ اس کی ریج بڑھ سکے اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکے موسیقی